انتاق راجعوری پارلیمانی نشست کو لے کر کل یعنی پنچیس مئی کو ووٹ ڈالے جانے والے ہیں جہاں جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ کل اٹھرہ لاکھ پنچ چھتیس ہزار پانچ سو چھہتر اٹھرہ لاکھ پنچیس ہزار سات سو چھہتر ووٹرز کی تعداد ہے اور جو پولنگ مراکز ہے وہ ٹوٹل دوہزار تین سو سولہ جہاں دوہزار تین سو سولہ پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں اور جو ڈسٹرک ہے جہاں جو ڈسٹرک ہے ان میں پوچھ راجعوری کلگام انتناگ اور شپیاں یہ پانچ ڈسٹرک ایسے ہیں جہاں سے کل وہ ڈالے جائیں گے لوگ سوا پارلیمانی نشست کو لے کر کل یہ آخری ملارہ ہے ہم کشمیر پیٹریٹ کی جو پوری ٹیم ہے وہ ابھی ابھی انتناگ پہنچی ہے کل کے اپ ڈیٹ کو لے کر کیونکہ اس وقت ہم انتناگ کے چوک میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بلکل سناٹا چھایا ہوا ہے لوگ تیاریوں میں جھڑ چکے ہیں جو فورسز اہلکار ہیں وہ بھی خاصے چکرنا اور تائنا دکھائی دے رہے ہیں اگر ہم فورسز اہلکاروں کی بات کریں کیونکہ کچھ دن قبل یہاں پر ملٹنٹ حملے ہوئے تھے جس میں سے ایک سرپنچ بھی ہلاک ہوا تھا اس کے چلتے دو ٹورسٹ بھی وہ زکمی ہوئے تھے اس سارے معاملے کو لے کر حفاظتی انتظامات جو ہے وہ کڑے کیے گئے ہیں جہاں جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ بڑے کڑے کر دیے گئے ہیں اور اس سارے معاملے کو لے کر جو کل انتناگ راجوری پارلیمانی نشست کو لے کر کل جو وورڈ ڈالے جانے والے ہیں ان میں جو پولنگ مراکز ہیں وہ دو ہزار تین سو سولہ ہے انہیں بہت زیادہ حساس قرار دیا گیا ہے اسی کے چلتے جو سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں وہ بہت سکت ہیں اور پنچیس ہزار سیکورٹی اہلکار تائینات کیے گئے ہیں اس آخری نشست کو لے کر جیہاں اب تک پانچ مرحلے اقتطام ہو چکے ہیں اور کل انتناگ راجوری کو لے کر آخری مرحلہ جو ہے وہ کل اقتطام ہوگا اس کے چلتے جو ہم آپ کو اس وقت انتناگ سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کیونکہ کشمیر پیٹریٹ کی جو ٹیم ہے وہ پہلے ہی سے آج شام سے ہی یہاں پہنچ گئے ہیں اور کل کے مارننگ کو اپ ڈیٹ لے کر جو کل سات بجے سے یہاں پولنگ سٹارٹ ہوگی شام کے چھے بجے تک پل پل کا اپ ڈیٹ کشمیر پیٹریٹ آپ کے لیے ضرور لائے گا اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا